اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے آج کے اس وقت میں اس محفل میں اس اکٹھا ہونے میں اللہ کے نام پر برکت ڈالے جو کچھ ہم کہیں جو کچھ ہم سنیں ہم یہاں سے جانے کے بعد اس پر عمل کریں اور ہمارا آج کا یہ دن ہمارے کل کو بہتر بنانے کے لیے بہترین مددگار ثابت ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے لوگوں کے شر سے شیطان کے شر سے اور ہر طرح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی خیانت کے موضوع پر امانت خیانت کا لفظ تو آپ سب نے سنی رکھا ہوگا خیانت اپوزٹ ہے امانت کے مطلب اس کا کیا ہے عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خانہ یخونوں کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا کمی کرنا کسی کا حق کم کرنا کسی کا مال کم کرنا کسی کی عزت کم کرنا خاص طور پر جو چیز آپ کے پاس کسی کی امانت ہو اس چیز کے حق میں کمی کر دینا اس چیز کے کونٹیٹی میں اس کی کوالٹی میں اس کے کرنے میں کمی کرنا کسی چیز کا معافضہ پورا پورا لینا لیکن جو چیز اس کے بدلے میں دینا اس میں ڈنڈی مار جانا ہمارے دین میں امانت ایمان کا حصہ بتائی گئی یعنی وہ ہمارے بلیف کا ایک حصہ ہے حدیث میں آتا ہے لا ایمان لما لا امانت لہو اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں دوسرے لفظوں میں جو شخص خیانت کرتا ہے ڈنڈی مارتا ہے دوسروں کے حق میں کمی کرتا ہے ذمہ داری میں کتا ہی برتتا ہے خیانت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں خلل اور نقص آ جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیانت کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر اپنے زندگی کا جائزہ لیں اپنے آمال کا محاسبہ کریں کہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی اور خاص طور پر وہ چیزیں جو ہمارے پاس بطور امانت ہیں ان میں اگر ہم ان کی خیرخواہی نہ کریں ان کا خیال نہ رکھیں ان کی حفاظت نہ کریں یا ان کے اصل مالک کو لٹاتے ہوئے ان میں کوئی کمی کر دیں یا کوئی چیز چھپا لیں یا اس میں چھپکے سے کوئی ردو بدل کر دیں تو یہ کیا ہوگا خیانت اس سے بچتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خیانت کی ممانعت کے بارے میں سورة الانفال آیت 27 میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے ایمان بالو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو یعنی اگر تم مومن ہو اگر تمہیں علم ہے تو پھر تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیا ہم مومن ہیں ہم ایمان لائے جب اللہ تعالی فرماتے یا ایوہ اللہ دینا آمنو تو ہم کہتے لبیک جی اللہ سبحانو تعالی ہم ایمان والے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کس چیز سے روکتے ہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں تو کیا آپ ہیں تیار اگر ایمان والے ہیں اگر آپ کو علم ہو گیا ہے تو پھر آپ کو اپنے اندر ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ سے خیانت نہ کرو یعنی اللہ کے حق میں کمی نہ کرو اللہ تعالی کے حق میں کمی نہ کرو اس کے رسول سے خیانت نہ کرو آپ کی زندگی میں جو آپ کے ساتھ تھے لوگ ان کے لئے بھی حکم ہے اور ہمارے لئے بھی کہ ہم آپ کے حق میں کمی نہ کریں پھر آپ اس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو جو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہوئے تم ایک دوسرے کے پاس رکھواتے ہوئے تو ان میں سے کسی بھی چیز میں کمی نہیں کرنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دل کے اندر امانت اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے یعنی ایک وقت میں ایک شخص مومن اور کافر نہیں ہوتا یا وہ مومن ہوتا ہے یا وہ کافر ہوتا ہے اسی طرح جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہوتے ایک وقت میں یا انسان سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے یا وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے یا وہ غلط کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح خیانت اور امانت اکٹھے نہیں ہو سکتے یا انسان امین ہوتا ہے یا خائن ہوتا ہے اور جو خائن ہوتا ہے اس کا تو پھر کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا کیونکہ لا ایمان لمن لا امانت لہو اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں یعنی اگر وہ خیانت کرتا ہے تو یہ اُس کے ایمان پر سخت تری نقصان کا سبب بنتا ہے اس کے ایمان میں ہی کمی ہو جاتی اور اگر ایمان میں کمی ہو جائے ایمان میں خلل ہو جائے تو انسان کا کوئی عمل ٹھیک رہتا ہی نہیں اس لئے وہ ساری چیزیں جو ایمان میں کمی کا باعث ہیں وہ ساری چیزیں جو ایمان چرانے والی ہیں انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سب چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے جہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو ان کے حقوق کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے عقیدہ توحید کو سمجھنا ضروری ہے عقیدہ رسالت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرسکیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپس میں مومن مومن کا جو بھائی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں خواب و رشتہ دارے میں ہوں بہن بھائیوں میں ہوں پون کے رشتوں میں ہوں ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ہوں سسرال کے ساتھ ہوں نیبرز کے ساتھ ہوں کہیں آپ کام کرتے ہیں جوب کرتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں کہیں پر بھی ہوں تو انسان کو ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے تو ان معاملات میں بھی خیانت نہ ہو ایک دوسرے کے ٹرسٹ کو نہ توڑا جائے ایک دوسرے کے پاس رکھی ہوئی امانت خواب و بات کی ہو کوئی بات ہو خواب و کوئی چیز ہو اس میں کمی نہ کی جائے حق دار کو اس کا پورا حق پورا پورا لٹایا جائے اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا کمی کرتا ہے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اس سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے تو پھر ایسا شخص مومن نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے منافق ہوتا ہے جو زبان سے کہہ ہے لا الہ الا اللہ لیکن جو لا الہ الا اللہ کا تقاضہ پورا نہ کرے اور وہ تقاضہ کیا ہے کہ انسان بات کرے تو سچ بولے وعدہ کرے تو پورا کرے اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پورا پورا لٹائے اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ایسی ہیں اگر وہ سب کسی انسان میں ہو تو وہ خالص منافق اور جس کے اندر ان چار میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے یعنی ون پرسنڈ نفاق ٹو پرسنڈ نفاق یا تری پرسن یا فور پرسن یا فائی پرسن یا ٹین پرسن یعنی اتنا حصہ اس کا خراب ہے جس سے آپ حل خریدتے نا مثلا سیب خریدہ آپ نے تو کچھ سیب آپ خریدتے ہیں تو پورے کے پورے فلکل ٹھیک ہوتے ہیں کچھ خریدتے ہیں تو ان میں ایک دعا ہوتا ہے کچھ کے اندر دو دعا کچھ کے اندر تین کچھ کے اندر چار اور کچھ آدھے کے آدھے خراب ہوتے ہیں اور تھوڑا سے حصہ انکہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں سارا کھا جاتے ہیں سارا قبول کر لیتے ہیں نہیں وہ کٹ کٹ کے پھینکتے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ایمان میں سے ایمان کو اگر آپ اسی سے تشبیح دے اور پھر اس کے ایک حصہ میں خیانت لگی ہوئی ہے کہیں جھوٹ چمٹا ہوا ہے کہیں کوئی دھوکہ بازی پریب بادہ خلاف تو ایمان کا حال کیا ہوگا اس سیب کی طرح ناقص اس سیب کی طرح جس میں کئی داغ لگے ہوئے ہیں اب اگر آپ کو ایک جگہ صحیح سیب مل رہے ہیں اور ایک جگہ ناقص مل رہے ہیں اور کون سے لیں گے صحیح لیں گے نا آپ ان کو تو نہیں امیت دیں گے جن میں دور سے داغ نظر آ رہے ہیں آپ کہیں گے یہ نہیں چاہیے مجھے مجھے یہ چاہیے قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل سلامت ہوں گے جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا وہ کیسا سلامت اب سے اولی بات یاد رکھیں جس میں کوئی داغ دبا نہ ہو کوئی نقص نہ ہو کوئی کمی نہ ہو تو یہ بری آتے ایمان میں نقص پیدا کر دیتی ہیں ایمان کو داغ دار کر دیتی ہیں ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور پھر اگر قیامت کے دن ایسا دل لے کے گئے اللہ کے پاس تو یہ نفع نہ دے گا فائدہ نہ دے گا تو سلامت دل جس میں پورے کا پورا ایمان ہو بغیر کسی کمی بغیر کسی داغ کے وہ لے کے جانا ہے اس لئے دنیا میں ہی وہ سیب چھیل لیں وہ نکال دیں ساری چیزیں تکلیف تو ہوگی لیکن اگر آپ نے تہیہ کر لیا کہ صاف سترے ہو کے جانا ہے ہر بری وہ چیز نکالنی ہے جو اللہ کو پسند نہیں یا جو منافقت کی علامت ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کرے گا چونکہ چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن ان میں سے آج ہم جس چیز پر بات کر رہے ہیں وہ خیانت ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس میں یہ چار چیزیں ہو پکا خالص منافق اس کا تو سارا ہی دل کالا اور اگر اس میں سے کوئی ایک بات ہو تو نفع کی ایک عادت ہے ایک حصہ یا ایک پورشن حراب ہے اس کا یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے وہ چار باتیں کیا ہیں جب اسے امانتی بنایا جائے تو وہ خیانت کرے اس کے پاس کوئی راز رکھا جائے کوئی مال رکھا جائے کوئی چیز دی جائے کہ اس کو سنبھال کے رکھو اور واپس آئے تو وہ اس کو پوری نہ ملے تو خانہ یخونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کمی کرنا وہ اس میں سے کمی کر جائے پھر جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب کوئی وعدہ معایدہ کرے تو غداری کرے دھوکہ دے اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو بد کلامی کرے گاری گلوچ پر اتر آئے ایسا ابندہ منافق ہوتا ہے پکا منافق اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کے اندر چاروں باتیں نظر آرہی ہیں آپ کو تو آپ کا یہ منافق ہے ایسے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن خسلتیں منافقت والی ہیں اب جس کے اندر خسلتیں منافقت والی ہیں پھر وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ مل کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا کن میں سے اٹھایا جائے گا پکے مومنوں میں سے آپ دیکھئے کہ جب گھر میں آپ سبزی سیب بغیرہ لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جو ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے اس کو ایک طرف کر لیتے ہیں اور جو اس میں سے خراب ہوتی ہے اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں یا پوری پوری الگ کر دیتے ہیں یا کٹ کے الگ کر دیتے ہیں لیکن کٹھے نہیں وہ رہ سکتے ایمان والے اور منافق جنت میں کٹھے نہیں رہ سکتے یاد رکھئے ان کو الگ کر دیا جائے گا قرآن مجید میں سورة یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مجرمو آج الگ ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ دنیا میں چاہے کٹھے تھے تم لیکن آج الگ الگ چھانٹی کر دی جائے گی تو بہتر ہے نا آج ہم خود ہی بری آتوں کی چھانٹی کر دیں ان کو مائنس کر دیں ان کو نکال دیں عبداللہ ابن عمر ابن العاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس زمانے میں کیا حال ہوگا یا فرمایا انقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا الگ الگ کر دیا جائے گا یہ دنیا میں الگ کر لیا جائے گا اہل ایمان اور اچھے آدمی اٹھا لیے جائیں گے اور چھان بورا قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے کبار قسم کے اچھے اچھے لوگ نکال لیے جائیں گے اور ردی قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے اہد و پیمان میں بے وفائی وہ باتیں نبھانے والے نہیں دھوکہ کرنے والے امانتوں میں خیانت اور ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسری کے اندر ڈال کے دکھایا یوں ان کے اندر جگڑے لڑائی پساد ہر وقت گتھا گتھا ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہیں گے معافقت نہیں کریں گے بلکہ لڑے مریں گی یعنی قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اندر نہ امانت ہوگی نہ سچ ہوگا اور نہ ہی ان کے اندر آپ اس کی محبتیں آپ اس کی محبتیں تو خالص لوگوں میں ہوتی ہیں نا جن کے دلوں میں دھوکہ ہو فریب ہو اوپر سے زبان کچھ کہہ رہی ہے دل میں کچھ اور ہو بظاہر تو آپ کو بڑے پیار سے دیکھ رہے ہوں لیکن اندر سے آپ کے عیب چن رہے ہوں سامنے آپ کی تعریفیں کریں اور جب آپ ہٹے تو آپ کی عیبت شروع کر دیں سامنے وہاں وہاں کریں اور پیچھے سے برائیاں کریں اور پھر یاد رکھئے کہ افضل عمل وہی ہے جس میں خیانت نہ ہو افضل عمل کونسا جس میں خیانت نہ ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہیں کیونکہ شک منافقت کو جنم دیتا ہے اور ایسا جہاد جس میں کوئی خیانت نہیں وہ سب سے بہترین ہیں اب اسی حصول کو رکھے دیکھئے سارے عمال پر مثلاً وضو سب سے افضل وضو کونسا ہوگا جس میں کوئی حصہ خوشک نہ رہے مثلاً آپ وضو کر رہے اور چھٹے ایسے تین مارے آپ نے یہاں سے بھی مون جو ہے وہ خوشک ہے یہاں سے بھی پوری طرح صاف نہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ وضو کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جو اس کے فرض آزاں ہیں ہاتھ کونیوں تک چہرہ پاؤں کا دھونا اور پھر مسا کرنا اگر اس میں کوئی کمی ہو تو وضو ہی نہیں ہوتا اب وضو میں کمی میں کیا ہے کہ مثلاً آپ نے ہاتھ دھوئے اور اس پر کوئی آٹا لگاوا تھا اور کچھ جگہ خوشک رہ گئی تو یہ جو خوشک رہ گئی یہ کیا ہو گیا ہو کمی رہ گی سمجھ آگئی خیانت وضو کی خیانت نیل پالش لگائی ہوئی ہے اور نیل پالش نے اوپر ایسا کبر کیا کہ ناخن پر پانی نہیں لگا ہو گئی نا خیانت کمی ہو گئی کیا ناخن دھونا اور نہ دھونا برابر ہے کیا نیل پالش ہمارا ناخن کا حصہ ہے وہ تو کیمیکل سے بنیوی چیز ہے وہ ہمارا ناخن تھوڑی ہے اللہ تعالی نے ہمیں کہے نیل پالش دو یا ہاتھ دو تو ناخن ہمارا جسم ہے نہ کہ نیل پالش ہمارا جسم ہے نیل پالش جسم تو نہیں نا سب کو پتہ ہے نا تو اگر ہم جسم پر لگا لیں گے اور اس کو ہی دھو رہے ہیں دھو رہے ہیں اور یہ سمجھنا ہے کہ وضو ہو گیا وضو نہیں ہوتا اور یہ نہیں کہ کوئی اسلام کو زیدہ نیل پالش سے مہندی لگا لیں عورت کے لیے زینت جائز ہے حلال ہے ہاں اگر وہ اپنے ہزبنٹ کے لیے ہو عام مردوں کے لیے ہو وہ نہیں ٹھیک اپنے ہزبنٹ کے لیے ہو حلال ہے اور اگر غیر مہرمو کے لیے تو حرام ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ تم ایسی چیز نہ لگاؤ لگاؤ حدود کے اندر لگاؤ لیکن اگر نیل پالش کے علاوہ کوئی اور پینٹ لگا ہوا ہے یا کوئی لک لگ گئی یا آٹا ہی لگا خوشک ہو گیا اور آپ نے وضو کر کے نماز پڑھ لی یا کوئی ایسی چیز چپٹ گئی چنگم لگ گئی پاؤں کے نیچے پتہ ہی نہیں اور آپ کو پتہ چلا تھا آپ نے کہا کوئی بات نہیں اللہ غفور و رحیم ہے دھو لو ایسی ٹھیک ہے اور اتارنے کی زہمت نہیں کی تو وہ چنگم آپ کے جسم علی صاحب دھو کے وضو کر رہے ہیں اس کے دھونے سے وضو نہیں ہوتا کیا کرنا ہوگا اس کو ہٹانا ہے ورنہ کیا ہوگا وضو میں خیانت تو خیانت اللہ کو پسند نہیں سمپل سی بات ہے اچھا نماز میں خیانت وہ کیا ہوتی ہے نماز میں خیانت رکوع سجدے ٹھیک ٹھیک کرنا اب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ جب رکوع کرتے ہیں تو بس اتنا سا ہی جھکتے ہیں پورا نہیں جھکتے کتنا جھکنا چاہیے مثلا آپ یوں کھڑے ہیں سمجھیں میرا ہاتھ جو نہیں آپ ہیں کھڑے ہیں رکوع میں اتنا جھکیں گے اتنا کمر سٹریٹ ہو جائے یوں سٹریٹ ایسے نہیں ہوتا رکوع ایسے بھی نہیں ہوتا ایسے بھی نہیں ہوتا سٹریٹ یعنی یوں آپ کھڑے ہیں آپ کا آدھا دھڑ کھڑا ہے اور دوسرا یوں ہو گیا کہ پانی بھینا کے دے اوپر تو نہ گرے ٹھیک ہے اب اگر آپ یوں کھڑے یوں کر کے یوں کھڑے ہو گئے دھڑا ہم سے نیچے جا گرے اور ایک سجدے سے اٹھنے کے دوسرا بھی ساتھ ہی شروع کر دیا تو یہ کیا ہو گیا خیانت اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو ہم نے کیا نہیں کرنا وضو میں نہیں خیانت کرنی نماز میں نہیں خیانت کرنی اب آگئی قرآن پڑھنے کی باری قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کیسے پڑھنا چاہیے کیسے پڑھنا چاہیے پورا صحیح طرح پڑھنا چاہیے نا کہ ہر حرف جیسا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے اب قاف اور قاف میں فرق ہونا چاہیے نا اب اگر آپ نے قاف کو بھی قاف پڑھا تو پورا تو نہیں پڑھا نا پور تو نہیں پڑھا کیا ہوا کمی ہو گئی کوشش تو کریں نا ٹھیک قاف ایسے نہیں بولتے ہم لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا کبھی آپ نے دیکھا وہ لوگ جو گانا سیکھتے وہ کتنی کوشش کرتے ہیں کسی کو پتا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے سیکھا گانا اب پتا بھی گتا نہیں بتائیں گے اچھا آپ نے سیکھا کتنی محنت کرتے ہیں صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم سے پہلے ریاض کرتے ہیں اور پریکٹس کر کر کے کر کر کے گھنٹوں پریکٹس کرتے ہیں اس کا کیا سواب ہے سوائے دل کا بہلانا اتنی پریکٹس قرآن پڑھنے والے کر لیں تو ان کا پرفیکٹ ہو جائے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ کے قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلو پہلے پہ نہیں کہا تو یہ تو فرمایا نا کہ فجر کا قرآن اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کے وقت تو پڑی لو لیکن ہم کھولتے ہی نہیں پڑتے ہی نہیں اور پڑتے بھی ہیں تو کیسا پڑتے ہیں آپ کو کہا اور اسی طرح اور بھی جو دل میں آئے جو لفظ جیسے نکلے آنکھیں آدھی سو رہے ہیں آدھی جاگ رہے ہیں جھول رہے ہیں بس پڑھ کے رکھ دیا پڑھ لیا کچھ لوگ تو موہ سے بھی نہیں بولتے ایسے انگلی پیرے جاتے ہیں پڑھے بغیر کیسے پڑھا جا سکتا ہے تو اس لیے کیا ضروری ہے قرآن میں خیانت سے بچنا ضروری ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تجوید سیکھنی پڑے گی کسی استاد سے ٹھیک کروانا پڑے گا کہ ذرا ہماری اصلاح کر دیں اور اس پہ کبھی نہیں شرمانا چاہے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو اچھا پھر آپ دیکھئے کہ آپ نے زکاة دینی ہے اب سال گزر گیا آپ کیا کرتے ہیں اچھا چلو یہ اس بچے کے نام لگا دیتی ہوں یہ اس کے لگا دیتی اس کے لگا دیتی تاکہ زکاة نہ دینی پڑے آپ نے کیا کیا اللہ کے حق میں کمی کر دی اسی طرح آپ ہر چیز میں نہ سوچ سکتے ہیں جہاں بھی آپ نے ڈنڈی ماری کمی کی چاہے اللہ کا حق ہو یا بندوں کا وہ خیانت ہوتی ہے مثلا بندوں کے حق میں کیا کمی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں آپ کو پیکنگ کے کام پر لگایا گیا ہے ایک مثال دے رہی اور آپ کو کہا گیا کہ جی اس ڈبے میں ایک گھڑی ایک ٹیشو کا باکس اور ایک ایک ٹیبل میٹ ڈال کے پیک کر دیں آپ کیا کرتے ہیں ایک ڈبے سے ایک چیز نکال لیتے ہیں دوسرے سے دوسری نکال لیتے ہیں اور پیک کر کے دے دیتے ہیں اب کون آئے گا اور ہر ڈبہ کھول کے دیکھے گا کہ سارے آئیٹم پورے ہیں ایک آئیٹم کی کمی کیا ہو گئی ہو گئی نہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں خوشبو آئی تھی جو مسلمانوں پر تقسیم کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ کون اس کو ڈیوائیڈ کرے گا تو ان کی شاید بیوی نے کہا کہ میں کرتی ہوں کہنا نا تمہیں نہیں دوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے تم خود کو کچھ لگا لو یا کوئی گرے تو اس میں سے کچھ کمی ہو جائے وہ اتنی سے بھی خیالت نہیں برداشت کرتے تھے کہ میری بیوی جب وہ ڈبیاں بھر رہی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھرتے بھرتے وہ کچھ خود کو بھی اسی طرح مثلا آپ لوگوں کو کھانا بنا کے دیتے ہیں وہ آپ کو انگریڈینٹ دیتے کہ اس کا ہمیں بنا دے کئی لوگ گھر سے کیٹرنگ کرتے ہیں اب کیٹرنگ ان کی کی اور تھوڑا سا اپنے لئے نکال کے اجازت کے بغیر اٹھ لے ہاں اگر وہ کہیں کہ جیس میں سے ایک کپ آپ بھی لے لیں پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو وہ کیا ہو جائے گا خیانت جس چیز میں کمی کی وہ خیانت دس چیزیں دینی تھی نو دیں کیا بنا خیانت اب آپ کوئی جاب کرتے ہیں کہیں جاب کرتے ہیں آپ میں سے کوئی کرتا ہے جاب کہیں آج چھٹی ہے تو کیا پتہ جاب والے بھی کوئی آئے بھٹ ٹھیک ہے سکول میں مثلا کرتے ہیں کسی فیکٹری میں کرتے ہیں کہیں بھی کرتے ہیں انہوں نے آپ کو آٹھ گھنٹے کی ملازمت پر رکھا ہوا ہے وہ آٹھ گھنٹے کے پیسے آپ کو دیتے ہیں اور آپ ہر روز آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے نکل کے آ جاتے ہیں کیا ہوا آپ کو پانچ دن کام پر رکھا ہوا ہے جمعہ کے دن آپ کہتے ہیں چلو آج آدھا دن ہی کافی ہے سب جارے میں بھی جارہا ہوں کیا ہوا خیانت آپ پٹرول بھرواتے ہیں گاڑی میں پیسے پورے دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو میٹر کے اندر ایسا چینج کر دیتے ہیں یا اس کے اندر کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں جو پٹرول نہیں ہے پٹرول میں کمی کر کے اس کمی کو کسی غیر پٹرول سے پورا کرتے ہیں اور آپ سے پورے پیسے چارج کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ خیانت اسی طرح آپ نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی کہ مجھے ایک بوری چاول دے دو اس بوری میں چاول جو تھے وہ پورے پورے بھرے ہوئے تھے آپ جو کہتے ہیں جب میری فصل آئے گی تو میں یہی چاول تمہیں لوٹا دوں گی جب آپ واپس دیتے ہیں تو پوری بھرنے کی وجہ تھوڑی تھوڑی ڈھیلی رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں یا کمی کر رہے ہیں یہ کیا ہو جائے گا خیانت کسی نے آپ کو دیا کہ یہ میری چار چوڑیاں رکھ لو اپنے پاس میں واپس آ کے سفر سے لے لوں گی وہ آتی ہے تو آپ اس کو تین دیتے ہیں کہ اچھا یہ لے لو وہ کہتے ہیں میں نے چار دی تھی اور کہتا نہیں نہیں تین ہی تھی اور آپ کو پتہ ہے کیک آپ نے اندر گھر چھپا کے رکھی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے خیانت تو ٹائم میں کمی کرنا ڈیوڈی میں کمی کرنا نمبر میں کمی کرنا وزن میں کمی کرنا یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں خیانت اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حال میں نکلے سب کی نکلنی ہے نا کسی نے رہنا تو نہیں عام میں سے نکلنی ہے یقین ہے کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو یعنی اس میں تین چیزیں نہیں ہیں وہ جنت میں چلا جائے گا نمبر ایک تکبر تکبر نہیں توازو ہے دوسرے انسان کو انسان سمجھتا ہے اور توازو والا کون ہوتا ہے جو دوسرے میں دلچسپی رکھتا ہے جھوک کے سلام کرتا ہے چاہے اس سے کوئی بڑا ہو چاہے اس کے برابر کا کوئی چھوٹا ہو ہر ایک کا خیال رکھتا ہے اس کے دل میں اپنی بڑائی کا احساس نہیں اور دوسرے کے حکارت کا احساس نہیں بحیثیت انسان وہ اس کو بھی ایک تو نا اللہ نے درجے رکھیا مثلاً اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے اور آپ کی بہن کے پاس کم ہیں تو اب وہ کونٹیٹی کا فرق ہے نا آپ مہینے کے دس ازار کماتی ہیں وہ پانچ کماتی ہیں تو اب آپ یہ کہیں کہ میں دس کماتی ہوں تو یہ نہیں تکبر ہو کیونکہ وہ تو فرق ہے ہی نا تو اس وجہ سے آپ اس کو حقیب نہیں سمجھ رہے بس وہ فرق بتا رہے ہیں کہ اس کے دس ہیں کیونکہ وہ پانچ کماتی ہیں تو یہ کیا ہوگا تکبر ہوگا پھر اگر وہ کوئی اچھی بات آپ کو بتاتی ہے تو آپ کہتے ہیں نا 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 یہ مجھے نہیں ہے ہاں بس ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ تو پانچ کماتی ہے اس لیے اس کی بات کیا اہم ہوگی اپنے سے چھوٹے اپنے سے برابر کی بات اس لیے نہ سننا کہ وہ مال میں ہمارے برابر نہیں یا کسی اور چیز میں نہیں آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی جاہل کے ذریعے بھی آپ کو کوئی حق بات سنا سکتا ہے آپ کتنے بڑے عالم ہو ضروری نہیں آپ کے پاس سارا ہی علم ہو کہ آپ پرفیکٹ ہو ہر عالم کے اندر کوئی نہ کوئی لغزش ہوتی ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی بھول ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کا بچہ اٹھ کے آپ کو یاد کرائے کہ اممہ یہ بات ایسے نہیں ہے ایسے ہے اور آپ کو چھپ کرو تم کل کے بچے مجھے سکھا رہے ہیں میں اتنے بڑی عالم ہوں میں نے سب پڑھ رکھا ہے یہ تکبر ہوگا آپ توجہ سے بات سنیں کیا نے والا کہہ کیا رہا ہے اور کئی دفعہ وہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم نہیں سن رہے ہوتے ہیں ہم حق کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا بتا رہا ہے ہمیں تو یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں دوسری چیز طرزہ طرز اگر کسی کے اوپر کرزہ نہیں اور وہ فوت ہوا ہے حساب صاف ہے سب کی امانتیں لٹائی ہوئی ہیں جنت میں تیسرا جس کے اندر خیانت نہیں اس نے ہر ساری زندگی حق پورا کرتے کرتے گزاری پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدلے میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سے جو خیانت کر رہا آپ اس سے شروع کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے یوسف بن ماہک مکی کا بیان ہے کہ ایک آدمی کئی یتیموں کا سرپرست تھا اور میں اس کا خرچ لکھا کرتا تھا یعنی میں اس کا اکاؤنٹنٹ تھا ان یتیموں نے اسے ایک ہزار درہم کا مغالطہ دیا جو اس نے ان کو ادا کر دیا پھر میں نے کاتب نے ان کے مال میں دگنا پایا یعنی اس نے کمی نہیں کی تھی بلکہ اس کے اوپر الزام آ گیا تھا میں نے اس سے کہا وہ ہزار جو انہوں نے تجھ سے مغالطہ دے کر لیا ہے میں اسے واپس نکال لوں اس نے کہا نہیں مجھے میرے والد نے کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں سنا تھا جو تمہیں امین بنائے تو اس کی امانت واپس کر اور جو تمہاری خیانت کرے تم اس کی خیانت نہ کرو آپ یہ کہہ کے چونکہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا میں بھی چھپکے سے اس کا مال نکال لیتا ہوں میں اپنا گھر پورا کرلوں اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے تو بدلے میں بھی خیانت نہیں کرنی کہا یہ کہ انسان ویسے ہی خیانت شروع کر دے کسی کی پھر اسی طرح خیانت کام میں بھی ہوتی ہے خیانت یعنی کوئی بھی انسان کام کر رہا نا تو اسے اگر صحیح طرح ادا نہیں کرتا ڈیوڈی صحیح طرح پوری نہیں کرتا وہ سب اس میں آ جاتے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد تمام گناہوں کو بٹا دیتا ہے یعنی جو مجاہد ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے امانت کے پھر فرمایا قیامت کے دن بندے کو لائے جائے گا اگر اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا امانت ادا کرو اور اگر قرض ہو تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ قرضہ واپس دو وہ کہے گا اے میرے رب میں کس طرح ادا کروں اب تو دنیا گزر چکی ہے واپس نہیں جا سکتا وہ چیز تو میرے ہاتھ میں ہی نہیں کیسے واپس کروں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے حاویہ میں لے جاؤ حاویہ پتا کہا ہے کس کو پتا حاویہ کا ممادرہ کا ماہیہ کیا ہے نارن حامیہ بھڑکتی آگ حکم ہوگا اس شہید کو اس مجاہد کو حاویہ میں لے جاؤ حاویہ میں لے جائے گا اور اس کے لئے اس کی امانت کو وہ چیز جو اس نے خیانت کی تھی اس صورت میں لائے جائے گا جس میں اسے وہ دی گئی تھی وہ اسے دیکھے گا اور پہچان لے گا اور اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اسے پا کر کندوں پر لاد لے گا پھر دیکھے گا کہ کندوں سے اتر گئی ہے وہ آئی نہیں نہیں ساتھ پھر پیچھے جائے گا پھر اسے لادے گا پھر وہ اتر جائے گی پھر لادے گا پھر اتر جائے گی اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا پھر فرمایا نماز امانت ہے وزو امانت ہے وزن امانت ہے ناپ تول ناپ امانت ہے اور بہت سی چیزیں گنوائیں اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سونپی گئی ہیں زازان کہتے ہیں میں برا کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو ابن مسعود نے کہا وہ بولے کہ سچ کہا کیا تم اللہ کا فرمان نہیں سنتے بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سفرد کرو جس کا وہ حق ہے اس کو دے دو بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا ایک گھریلو مثال دوں گی کہ آپ کی والدہ ہے بوڑی ہے بیمار ہو گئی انہوں نے اپنا زیور اتار کا بیٹی یہ رکھ لو جیب میں کچھ پیسے تھے نکال کے کہا یہ رکھ لو پرس ہے کہا یہ رکھ لو یہ سارا کچھ جس ہسپتال سے آؤں گی تو پھر لے لوں گی اور کیا ہوا اتفاق سے ان کی ڈیتھ ہو گئی کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا اور آپ کے سوا کہ وہ ماں کا زیور روپیہ وہ چیزیں آپ کے پاس ہیں اب راست تقسیم ہونے لگی ہے آپ وہ مال ظاہر ہی نہیں کرتے کسی کو بتاتے ہی نہیں چھپکے سے اپنے پرس میں ڈال لیتے ہیں چھپا کے یہ کیا ہے کیا وہ آپ کا حق ہے کسی کو نہیں پتا چلا بچوں میں سے صرف آپ کو پتا چلا اور آپ نے ڈڈی مار لی یہ قیامت کے دن پھر کیا بنے گا سارے حق دار آ جائیں گے اور وہ کہیں کہ لاؤ ہمارا حصہ تم نے کیوں رکھ لیا تھا ماں اس کے پاس وہ زیور نکلے گا کہیں کہیں نہیں ہوگا کسی کا حق کبھی نہ اٹھائیں اور اگر کوئی بھول ہو گئی ہے تو توبہ کریں اور وہ اس کو لٹا دیں دنیا میں شرمندگی ہوگی تھوڑی دیر اور ساتھ اللہ عزت بھی دے گا جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو عزت بخشے گا اب کیا ہوگا آپ کہیں بھی مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا میں نے یہ رکھ لیا یہ تم لوگ کا حصہ ہے بانٹو میں نے نہیں رکھنا وہ کہیں گے اچھا تم نے یہ کیا دو چار باتیں سنائیں گے سنا لیں کوئی بات نہیں آخرت میں بھی تو کھلنا ہے نا راز وہاں بھی سامنے لے آیا جائے گا اسی طرح بعض لوگ پراپرٹی کے کاغذ اور ان چیزوں میں ہیر پھر کر لیتے ہیں اور اپنے نام کرا لیتے ہیں ماں باپ مرنے کے قریب ہوتے ہیں اور ان کو ہوش نہیں ہوتی ان کے آگے کاغذ کر دیتے ہیں کیا آپ کریں اس میں سائن نہیں تو نکلیں ہمارے گھرز وہ تو ایک اور جرم کرتے ہیں لیکن اس قسم کے دھوکہ فریب فراڈ اب مثلا کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا اور اس سے زیادہ پیسہ کمانا یہ بھی خیانت ہے کہ آپ چیز کچھ اور دے رہے ہیں پیسے کسی اور چیز کے لینے اور دوسرے دھوکے میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ذمہ دار ہوتا ہے اور معزن امین ہوتا ہے معزن کی امانت کیا ہوتی ہے کہ ازان وقت پر دے اگر اس نے ازان وقت سے پہلے دے دی اب کیا ہوگا سارے محلے کی نمازیں خراب کچھ لوگ افطار ازان کی آواز سن کے کرتے ہیں اب اگر اس نے وقت سے دو منٹ پہلے ازان دے دی اچھا کوئی نہیں کیا پتہ ہوئی گیا ہوگا ٹائم کر دیتا ہوں سارا محلہ روزہ کھول بیٹھے گا سب کا روزہ گیا ذمہ دار کون بنا اب یہ ڈیوٹی کتنی کتنی اہم ڈیوٹی ہے کہ ٹائم پر ازان دو اسی طرح بعض وقت ٹائم سے لیٹ کر دیتے ہیں سب کی نمازیں لیٹ یہ بھی ٹھیک نہیں اسی طرح معاملات میں خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ نیت کی خرابی بھی خیانت ہے مثلا آپ بظاہر یہ شو کر رہے ہیں کہ میں جناب اللہ کے لیے بیٹھ کے درس دے رہی ہوں اب بیچ بیچ میں سوچ رہے ہیں اچھا کیا شورت ہوگی لوگ تعریف کریں گے اب دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ میں تو اللہ کی خاطر آئی ہوں یہاں اور دل جو ہے وہ اندر سے کچھ کچھ کر رہے ہیں یہ نفس کی خیانت ہوتی اب آپ کہیں گے یا اللہ یہ تو خیال آئی جاتا ہے جب آئے جھٹکو اس کو یہ شیطان کا بار ہے مقابلہ کرو واپس لڑو نو 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 میں صرف اللہ کے لیے ہوں مجھے نہیں کسی کی تعریف چاہیے یہ تعریف مجھے کیا دے گی تعریف آپ کا گھر بنا دیتی ہے تعریف آپ کو کھانا کھلاتی ہے تعریف سے کیا ملتا ہے آپ کو ایک وقتی ٹیک دل کو بس اس کے بعد پلے کیا رہتا ہے آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے کچھ بھی نہیں اور جو عجر اللہ نے آپ کو دینا ہے اس کا تو کوئی عجرن غیر ممنون حد و حساب ہی کوئی نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے نفسوں کا بھی جائزہ لیتے رہے کہ وہاں کوئی خیانت نہ گز جائے پھر مسلمانوں کی خیر خائی کرنا ہر ایک کی خیر خائی یعنی اوپر اوپر زبان سے لپ سروس کریں صرف دل میں بھی اور جماعت کو لازم پکڑنا یعنی مل جل کے کام کرنا ٹیم ورک کیونکہ ان کی دعا ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں یعنی جب لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی کیر کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اچھا کچھ اور چیزوں کی خیانت نگاہوں کی خیانت قرآن پاک میں آتا ہے سورت غافر آیت نانٹین وہ دلوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے چھپاتے ہیں وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو سینے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نگاہوں کی خیانت کیا ہوتی ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے آنکھوں کی خیانت ہرام چیزوں کو جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ان کو کنکھیوں سے دیکھ لینا پیپر میں نقل کرنا انسان ایسے بھی کر کے سامنے دیکھ رہا ہے ایسے کر کے بھی دیکھ لیا تھا اس نے ایسے ایک لفظ بھی اچھک لیا یہ نگاہوں کی خیانت جس چیز کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے مثلا کوئی اپنا خط پڑھ رہا ہے آپ ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں بھلا کیا ہے یہ بھی نگاہوں کی خیانت اور جو دل سینے چھپائے ہوئے ہیں اندر کچھ ہے اوپر کچھ ہے یہ دلوں کے ساتھ خیانت راز میں خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی بات تم سے کرے پھر ادھر ادھر دیکھیں وہ بات امانت ہے اس نے چاہے نہ بھی کہا کہ یہ امانت ہے مثلا کوئی کہتا ہے میں ذرا آپ سے بھات کرنا چاہتی اور پھر وہ دیکھے کہ کوئی عردو نہیں دیکھ رہا پھر آپ کو بتائے چھپکے سے یا آپ کے کان میں بتائے اور آپ اٹھ کے تو اشتہار دینے لگے اس کا مجھے پتا چل گیا تو پتا بھلانا کیا کہہ رہا تھا یہ بھی خیانت ہو جاتی مشورے میں خیانت وہ کیا ہوتی ہے اوپر سے ظاہر کرنا ہم تو بڑا ہی اچھا مشورہ دے رہے ہیں اور اندر سے دھوکہ دینا چیز کو کچھ سے کچھ بنا کے پیش کرنا جی مس لیڈ کرنا مس گائیڈ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے اس کا مسلمان بھائی مشورہ مانگے اور وہ اسے درست مشورہ نہ دے تو اس نے خیانت کی ذمہ داری میں خیانت ذمہ داری ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے کوئی عہدہ دے دے مجھے کوئی ڈیوٹی مجھے بھی دے دیں تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندے میں مار کے فرمایا اے ابو ذر تو کمزور ہے اور یہ امارت امانت ہے یعنی یہ ذمہ داری یہ عہد امانت ہیں اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی ہے سوائے اس کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس بارے میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کر دیا اس کے لئے بہت عزت کا مقام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو یہ ذمہ داری نہ نبائے کام تو اپنے ذمہ لے لے اور کر کے نہ دے پورا ہی نہ کرے یہ پھر ذمہ داریوں میں خیانت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان رعیت کا حاکم ہو لیڈر ہو کو پرائم مینسٹر ہو کوئی پریزیڈنٹ ہو اور وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ ان سے خیانت کرنے والا ہو وہ ان کا ملک اندر اندر سے بیٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا ان لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ لے دھوکہ دے کے ان کو ظاہر کچھ کرے لیکن اندر سے کچھ اور ہی کٹڑی پکا رہا ہو پھر جس کام پر معمور کیا جائے اس میں خیانت ابو رافع کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نماز مغرب کے لیے آ رہے تھے کہ جنت البقی سے گزر ہوا ہی نہیں آپ قبرستان سے گزر رہے تھے تیزی سے نماز کی طرف آ رہے تھے ہوتا نا بعض اوقات کہ نماز ازان ہو گئی اور انسان کہتے ہیں جلدی سے جلو تو آپ جا رہے تھے تو آپ نے دو بار فرمایا تم پہ افسوس تم پہ افسوس تو ابو رافع گھبر آ گئے کہتے ہیں میری ذہن پہ بڑا بوجھ پڑ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پہ افسوس پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے یہاں مجھے ڈانڈ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھ کے فرمایا تمہیں کیا ہوا چلتے رہو کیونکہ وہ رک گئے بتا نہیں کیا ہوا ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا میں نے کوئی غلطی کر دی آپ نے فرمایا کیا مطلب میں نے ارز کیا آپ نے دو دفعہ تف کیا یعنی دو دفعہ کہا کہ افسوس افسوس آپ نے فرمایا نہیں تم پہ نہیں کہہ رہا دراصل یہ تو میں نے فلان آدمی کی قبر پر کہا تھا جسے میں نے زکاة وصول کرنے کے لئے فلان قبیلے میں بھیجا تھا اور اس نے خیانت کر کے اس میں سے ایک چادر چھپا لی تھی اب وہ ویسی ہی آگ کی چادر اسے پہنائی جا رہی ہے قبر میں اب کتنے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے فنڈ کٹھے کرتے ہیں اور پھر اس میں سے اچھی اچھی چیزیں نکال کے چوری کر کے گم کر لی گول کر لی گھر لے آئے گورنمنٹ کے دفتروں سے مفت فوٹو کاپی کرائی مفت وہاں سے سٹیشنری چرا کے گھر لے آئے وہاں سے ہسپتال سے پٹیاں چرا کے لے آئے دمائیاں چرا کے لے آئے یہ چوری بھی اور خیانت بھی کیونکہ وہ ان کی کسٹیڈی میں تو یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ دیتی ہے بعض وقت وہ بھی نہیں دیتی وہ ابھی آمیدن ادھر پھیک کے اور بچے خراب خروب کر کے فارڈ کے غلط استعمال ہوتا ہے ان کا بھی لیکن وہ قیامت کے دن کس قدر مسئیبت کا باعث ہوں گی اور قبر میں بھی اب وہ شخص جو ہے جو ایک نیک کام کرنے کے لیے گیا ہے وہاں اس کی نیت خراب ہو گئی سارا کچھ آکے جمع کرا دیا ایک چیز اندر رکھ لی اس لیے اول تو ایسی کوئی ذمہ داری قبول نہ کریں پیسے جمع کرنے رکھنے کی اور اگر کریں تو پورے پورا حق ادا کریں بلکہ اوپر سے ایکسٹرہ بھی دیتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھول چوک میں غلط استعمال ہو گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ہم کسی کام پر متعین کریں اور اسے اس پر تنخواہ دیں تو جو وہ اس سے مزید لے گا وہ خیانت کرے گا یعنی جو فسیلیٹیز آپ کو ملی ہیں مثلا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو گاڑی ملی ہے کہ یہ آپ اتنا پیٹرول اس میں استعمال کر سکتے چاہے ذاتی کاموں کے لیے چاہے دفتر کے لیے آپ اس سے زیادہ بھروا لیں یہ خیانت ہوگی اور اگر انہوں نے کہا نہیں دفتر کے لیے گاڑی تو آپ اسے گھر کے لیے استعمال شروع کر دیں وہ بھی خیانت ہوگی تو دھوکہ فریب دے کے کسی کا مال استعمال کرنا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے عدی بن عمیر کندی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے جس شخص کو ہم کسی کام پہ لگائیں وہ سوئی کے برابر یا اس سے بھی کم تر چیز چھپا لے بغیر اجازت لے لے تو وہ خیانت ہے جسے وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا وہ کہاں سے لائے گا یا تو اپنے عمل سے دینی پڑے گی نیک عمل یا پھر وہ حاویہ سے لانا پڑے گا اس کو اور وہ چیز تو آئے گی نہیں پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب مال غنیمت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے کہ لوگوں میں اعلان کر دو حضرت بلال اعلان کر دیتے لوگ مال غنیمت لے کے حاضر ہو جاتے اور آپ اس میں سے پانچوہ عصہ نکال لیتے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیتے ایک شخص تقسیم کے بعد بالوں کی ایک رسی لے کے حاضر ہوا عرض کی یہ ہمیں مال غنیمت میں ملی یہ بھی لے لیجئے آپ نے فرمایا کیا تُو نے بلال کا تین بار اعلان سنا تھا آدمی نے عرض کی ہاں آپ نے پوچھا تو پھر یہ مہار پہلے لانے سے کس چیز نے تجھے روکا جب اعلان سن لیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں جمع کر آئی آدمی نے سوری کیا معذرت کی آپ نے فرمایا اب بیٹھے رو قیامت کے روز اسے لے کر آنا یہ اب قیامت کے دن لانا میں اب تم سے قبول نہیں کرتا کیونکہ تم نے خیانت کی جب میں کہہ رہا تھا کہ لیاو سب چیزیں تو کیوں نہیں لائے یعنی جو مال تقسیم ہونے والا ہے اس میں سے تو کچھ بھی نہیں رکھ سکتے تم اپنے لیے اسی طرح زمین کی پہمائش بہت بڑی خیانت اگر اس میں کمی کر دیں بعض لوگ ہوتے ہیں نا پٹواری ہوتے ہیں یا کوئی زمین کے اوپر وہ ناپتے ہیں کہ یہ اتنے مرلے اس کی یہ اتنے اس کی اور اگر کوئی پارٹی انڈر ہینڈ انڈر کور کوئی رشوہ دے دے تو اس کو تقسیم میں زیادہ کر دے یا کسی بھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت زمین کے گز میں خیانت ہے تم دیکھتے ہو کہ دو آدمی ایک زمین یا ایک گھر میں ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک گز زیادہ لے لیتا ہے ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں پنایا جائے گا خاص طور پر جب مراست تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح کی ایک دوسرے کا حق چیننے کی کوشش کی جاتی کہ ایک گھر ہے دو بائیوں میں تقسیم ہونا ہر ایک کا دل کیا ہوتا ہے ہمیں زیادہ مل جائے دنیا میں تو مل گیا چار انچ زیادہ مل گئی قیامت کے دن کتنی بڑی سزا ہے اور وہ چار انچ شاید کبھی قدم نہیں نہ رکھیں آپ اس پر کیا فائدہ ایسی چیز کا پھر معمولی سا معمولی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزر کی پانچ طرح کے ہیں ان میں سے ایک وہ خیانت کرنے والا آدمی جس کی حرس چھوپی نہیں رہ سکتی اگرچہ اسے تھوڑی سی چیز ملے اس میں بھی خیانت کر جائے چھوٹی سی چیز میں بھی پتہ کسی نے کوئی چیز پکڑائی کہ آگے دے دو وہ اس میں سے پہلے خود موہ میں ڈالے پھر آگے دے بغیر اجازت بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ذرا یہ چیز نا اس کو پکڑا دو وہ اس تک جاتے جاتے خالی ہو جائے کتنے لوگ ہیں جن پہ آ جا پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں چیز دیں گے تو واپس مل جائے گی انہیں کوئی کام دیں گے تو کر کے ہی دیں گے ہے کوئی قابل اعتبار بہت کم بہت کم ہم ذمہ داریاں واپس کر دو اور مال غنیمت بھی خیانت سے بچو کیونکہ یہ قیامت کے دن خائن کے لئے شربندگی کی بات ہوگی شربندگی ہوگی بیستی ہوگی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُم مال کے ہدایہ اور توفے خیانت ہیں کیونکہ اس سے پھر وہ دوسروں کے لئے ناجائز کام کرتے ہیں ابو حمید سائدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا نے گورنر آپ کا ہے اور یہ مجھے توفے میں ملا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے پھر دیکھتے کہ تمہیں وہاں آکے کوئی توفہ دے اس کے بعد آپ ختمے کے لئے کھڑے ہوئے رات کی نماز کے بعد اور کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی شان کے بطابق سنا کر کے تعریف کر کے فرمایا اما بعد ایسے عامل کو کیا ہو گیا کہ ہم اسے عامل بناتے ہیں یعنی جزیہ اور ٹیکس زکاة وغیرہ وصول کرنے کے لئے پھر وہ واپس آکے کہتا ہے یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور یہ مجھے توفہ ملا ہے پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا اور دیکھتا کہ وہاں اسے کوئی توفہ ملتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردر پر اٹھائے گا یعنی وہ توفہ جو کسی جاب کی وجہ سے آپ کو ملیں ایک تو یہ نک ہے آپ اس کے تعلقات ہیں پیار محبت ہے دوستی ہے وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے وہ کسی دفتر میں بھی ہو سکتی ہے اس میں لیند دیں چھوٹے مٹے میں کوئی حرج نہیں لیکن ایک وہ جو صرف اس وجہ سے کہ آپ پھر ان کے ساتھ کوئی ریایت کریں نرمی برتیں وہ اس میں آ جاتے ہیں اب اس کے نقصان کیا ہے کچھ نقصان تو آپ نے پیچھے پڑھ لیے سب سے بڑا سب سے بڑا خیانت کا نقصان یہ کہ انسان اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا کیا آپ کا دل گوارہ کرے گا کہ اللہ آپ سے محبت نہ کرے پھر یہ کہ ایمان نکل جاتا ہے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم میں سے کوئی شخص خیانت کرتے وقت مومن نہیں رہتا اور خدا نہ خواستہ اس وقت موت آجائے پھر کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی شخص کسی کے مال میں سے کچھ نکال کے صدقہ کر رہا ہو تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن مرد اور خائن عورت کی گواہی رد فرمائی ہے یعنی اسے گواہی سے محروم کر دیا گیا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو جہاد سے پیچھے رہ کر مجاہدین کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد اس کی نیابت کرنے والا ہو یعنی اس کا سیکنڈ ہو کام کر رہا ہو بیوٹی پر ہو پھر ان میں خیانت کا ملتقب ہو اس نے کیا کیا باپ کی موجودگی میں اس کی بیٹی کو برغلا لیا یا اس کی بیوی کو کسی اور غلط راہ پر لے گیا یہ کیا ہے خیانت فرمایا قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا یعنی مجاہد کو پھر وہ مجاہد اس کے عامال میں سے جو چاہے گا لے لے گا فرمایا اب تمہارا کیا خیال ہے وہ کیا چھوڑے گا تو کسی کی بہن بیٹی بیوی کو برغلانا اس کے ساتھ برا کام کرنا اس کو برے رستے پر لے جانا کسی کے بچے کی تربیت کرتے ہوئے اسے جھوٹ سکھانا کچھ اور کرنا مثلا آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ بچوں کی سکول میں پڑھا رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں اور آپ ان کو غلط باتیں سکھا رہے ہیں اور ماں باپ نے آپ کے پاس بھیجا اچھی تربیت کیلئے اور آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جاتی تو یہ بھی کیا آجاتا ہے خیانت پر شامل ہو جاتا ہے اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو اپنی خیانت لے کر آئے گا اسے خیانت بھرنی ہوگی خیانت کرنے والے کو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے زلیل کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہلوں پچھلوں سب کو جمع فرمائے گا تو ہر دھوکے باز کا جھنڈا ہنچا کیا جائے گا لوگوں کو بتایا جائے گا یہ دھوکہ بازی فلاں بن فلاں نے کی تھی یہ خیانت فلاں فلاں کی تھی اور آخر میں یہ کہ قیامت کے دن پل سرات پر سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے پل سرات کا پتہ ہے نا سب کو جب حساب ہو جائے گا تو جنت میں جانے سے پہلے ایک پل سے گزرنا پڑے گا جو جہنم کے اوپر لگا وہ ہوگا باریک کتنا بال سے زیادہ اور تیز تلوار سے قیامت کے دن پل سرات کی دائیں طرف امانت کھڑی ہوگی جو ہر خائن کو گسید کے جانب میں پھینک دے گی اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریرہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا وہ پل سرات کے دائیں اور بائیں جانب جا کے کھڑے ہو جائے گے تم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے پل سرات پار کر جائے گا حضرت حضیفہ نے کہا میرے ماں باپ آپ کے قربان کونسی چیز بجلی کی رفتار سے گزر سکتی ہے کوئی ایسی چیز بھی کیونکہ زمانے میں تو کوئی یہ لفٹ چیئر لفٹ اور یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھا تو لوگ ریلیٹ نہیں کر پائیں کہ اچھا بجلی تو یوں فلیش کرتی ہے اور بس اتنی تیزی سے بس آنکھ جھپکنے کی دیر ادھر سے ادھر آپ نے فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے اس کے بعد کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے اس کے بعد کچھ لوگ پرندے کی رفتار سے گزریں گے پھر کچھ لوگ آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے آمال کے مطابق پل سرات سے گزریں گے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرات پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے رب سلم رب سلم میرے رب امت کو بچانا امت کو سلامت رکھنا حتیٰ کہ نیک آمال والے کم ہونے لگیں گے پھر ایک آدمی آئے گا کھڑا ہو کے چل بھی نہ سکے گا بلکہ اپنے آپ کو سرات پر گھسیتنے لگے گا پل کے دونوں طرف امانت اور رحم کے کنڈے لٹک رہے ہوں گے جیسے کرینے نہیں ہوتے چیزیں اٹھانے والی جس کے بارے میں حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے بعض لوگ زخمی ہو جائیں گے ان کنڈوں کی وجہ سے لگتے رہیں گے لگتے رہیں گے اور زخمی ہو کے پل پار کریں گے بعض لوگ ٹھوکرے کھا کے جہنم میں جا گریں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خیانت سے پرہیز کرے کیونکہ مکر دھوکہ اور خیانت آگ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الجوع فانہو بئصت ضجیع یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بھوک سے کہ وہ بدترین ہم نشین ہیں اور خیانت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میری اندر کسی بھی قسم کی خیانت ہو کہ وہ بہت بری ساتھی ہے بہت بری ہم نشین بہت بری رازدان کیونکہ بندے کے اپنے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہوتا اس چیز کا کہ کوئی کیا کر رہا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اس دعا کو یاد کر لیتے اور اگر آپ کے پاس نہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ سٹال ہے یا نہیں اگر سٹال لگا ہوا ہے تو اس میں قرآنی اور مسنون دعائیں اور اسی طرح یا کنستین کتاب ہے اس میں اوثنٹک دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہاں سے آپ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں قبولیت کے عقاد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن اصل بہت بہنو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی سے ہر خیانت نکال دیں اس کے لئے کیا کریں اپنے گھر جا کے اپنی ساری چیزوں پر جائزہ لیں دراز کھولیں ایک ایک چیز دیکھیں یہ کس کی ہے یہ کس کی ہے یہ میری ہے یا میں نے کسی کی چھپا کر رکھ لی یا کوئی بھول گیا تو میں نے واپس ہی نہیں کی ٹھیک اچھا ہے بھول گیا اب ہم یوز کریں گے مالک کو ڈونڈا ہی نہیں جو چیز آپ کی نہیں اس کو باہر نکال دیں سمجھ آگی اپنے گھر کا جائزہ لیں اپنے بیگ کا جائزہ لیں کسی اور کا پین آگیا نکال دیں ڈونڈے مالک کو نہیں ملتا تب بھی اپنے اندر مت رکھیں کوئی ضرورت نہیں اس کے بغیر بھی گزارہ ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز عام طور پر کیا ہوتا ہے ہم کسی کہتے تھا ایک منٹ دینا میں نے سائن کرنے پین دینا جلدی سے سائن کیے کاغذ پکڑا ہے اور باتوں میں لگے پین بند کیا اپنے جیم میں رکھے گھر آگئے اب گھر آئے بیک کھولا نظر آیا پین کیا کرنا چاہیے اس بندے کو واپس کرنا چاہیے جس کا لے کے آئے ہیں اگر impossible ہو گیا تو اس کو فال کر کے بتائے تو صحیح کہ یہ ہو گیا مجھے معاف کر دو یا پلیز انتظار کرو جب میں دوبارہ تم سے ملو تمہاری چیز میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے جب تم ملو کہ میں دے دوں گی نیت کر لیں کسی کی چیز اس سے نظر اٹھا لیں کسی کی چیز نہیں چاہیے ہمیں اللہ ہمیں اپنی جناب سے دے خیانت کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی جناب سے دے اور لوگوں کے مالوں کی حرص کسی کی چیز کی حرص اور لالچ ہمارے دل سے نکال دیں یا اس کو کسی بھی طرح چھپا کے آگے پیچھے کر کے گول کر کے ہمیں اس کو اپنے لئے لے لیں اس کی مرضی کے بغیر اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے یہ کہتی ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں سے خیانت تو سمجھا گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خیانت سے کیا مراد ہے دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کوئی اہدہ دیتے تھی جو عاملوں کے واقعات نہیں پڑے آپ نے عامل بنایا گورنر بنایا ذمہ داری دی آپ نے کام پہ بھیجا لیکن انہوں نے کیا کیا بیچ میں سے کوئی چیز رکھ لی تو یہ اس دور میں خیانت آج کیا خیانت کی قسم ہو سکتی ہے کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چپانا یا اس کو صحیح طور پر اس کی بات نہ سمجھانا علمی شانتیں بھی ہوتی ہیں چیز کسی نے لکھی ہے نام اپنا لگا کے چھاپ دینا مارا نہ حق کسی کا کسی کی میند کے اوپر اپنا نام لگا دینا ایسے کرتے ہیں لوگ تو انسان جب ہر ایک کو اس کا حق دے دیتا ہے نا دل اتنا اتمنان اور راحت میں آ جاتا ہے نہ اس پہ کوئی کالا داغ ہوتا ہے نہ وہ گلے وے سیب کی طرح ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ انسان اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کھرا ہے معاملے میں اللہ کے ساتھ کھرا ہے ایسا ہی شخص مومن ہے اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا سبر سے سننا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمارے عمل کو اس کے مطابق کر دے جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان مال عزت ہر چیز میں برکت اور آپ کو آفیت سے نوازے